موسیقی سلام علیکم ناظرین شہر میں میری خصوصی این این نیوز ٹیم کے ساتھ آج ابھی محوون اگر مستخر کے شالیمار فنکشن حال میں پڑوسی ریاست کرناٹک کے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے بانی اور اس کے روح روان جنہوں نے ایک چھوٹے سے سکول سے شروعات کر کے آج ایک تقریباً تقریباً ایک یونیورسٹی کی شکل اس تمام ادارجات کو دی ہے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب محمد عبدالخدیر صاحب میرے سامنے موجود ہیں آئیے ان کے گفتگی کے کچھ اختصابات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے اس کی شروعات کب کی تھی اور کتنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ شروعات کی تھی اسلام علیکم اللہ وبرکاتہ یہ صرف سترہ بچوں کے ساتھ ایک سنگل کمرے میں تعلیمی سال کے بلکل درمیان میں فرس ڈیسمبر 1989 کو شروع ہوا تھا الحمدللہ آج سات ریاستوں میں 43 برانچز کے ساتھ چودہ ہزار ریسٹورانٹ کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے جس میں تقریباً تیویس ریاستوں کے طلبہ و طالبات بیدر میں اخامتی انتظام کے ساتھ ریسیڈنشل فیسیلٹیز کے ساتھ بینیفٹ لے رہے ہیں ناظرین میں یہ بتا دوں کہ ہندوستان میں کل انتیس ریاستیں ہیں جبکہ جناب عبدالخدیر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کل تیس ریاستوں کے طلبہ ان کے پاس زیرے تعلیم ہیں سر آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کون کون سے برانچز ہیں مطلب کالیج آف فارمیسی کالیج آف سائنسیس تو اس طرح سے کون کون سے برانچز میں آپ تعلیم دیتے ہیں جی دیکھئے میں فیلحال صرف ٹول تک ہی فوکس کر رہا ہوں یہ ایلیون ترن ٹول تک یلکی جی سے ٹول تک میرا ماننا ہے کہ پلس ٹو میں بہت شدی ضرورت ہے شدی ضرورت ہے ملک بھر میں ادارے ہیں اور وہ خاص طور پر انجننگ کالیجز جس کے تعلق سے مجھے بتایا گیا تھا نرسنگ کالیجز ڈی ایڈ وی ایڈ کے کالیجز میں اس طرف توجہ نہیں دیا کہ میں جانتا تھا کہ ایک میڈیکل کالیج ایک انجننگ کالیج شروع کرنے سے بہتر ہے کہ موجودہ گورنمنٹ میڈیکل کالیجز اور انجننگ کالیجز میں نسل کو تیار کر کے طاقتور بنا کر اس پر خفضہ کیا جائے مثال کے طور پر آج گورنمنٹ بیدر میڈیکل کالیج پر 76% میرا خفضہ ہے بیدر گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں 76% فرسٹ شیئر میں شاہین کے ہیں اور کرنا ٹکا کے تقریباً 35 میڈیکل کالیجز میں 8% شیئر میرا ہے یعنی بچوں کو ہم طاقتور بنا کر گورنمنٹ کالیجز پر کامپیوٹو اگزام کے ذریعے خفضہ کرا سکتے ہیں یہ آسان ہے اس میں صحیح معنوں میں غریب بچوں کی مدد کی جا سکتی ہے میڈیکل کالیج کھول کر مدد کرنا بہت ہی مشکل ہے یعنی آپ احلہ تعلیم کے لیے بچوں کو تیار کر کے احلہ تعلیم کے لیے ان کو احل بنا کے بھیجاتے ہیں احل بنا کے بھیجنا ہے یہ آسان ہے یہ ہر بچے کو ٹول تک مہنتی بنا دینا ہے سخت مہنتی بنا دینا ہے افسوس کی بات ہے پورے ملک بھر میں آپ شہر حدرباد میں بھی دیکھ لیجئے کہ بچے کو یلکی جی یوکی جی میں تو ٹھیک ٹھیک ماں باپ کیر کر رہے ہیں پرنس میٹنگ میں جا رہے ہیں یہی لڑکا نائند میں آتا ہے ایٹھ میں آتا ہے تو ماں اور باپ کی دلچسپی کم ہوتے جا رہی ہے اور وہ اس کو کچھ ماحول دیا جاتا ہے نائند تک ٹین تک نصیت کی جا سکتی ہے تربیت کی جاتی ہے لیکن جو ہی وہ بچہ ٹین پاس کر لیتا ہے اس کو فوری کسی کمرشیل اور غلط ماحول کے غلط لوگوں کے حوالے کر دی رہے ہیں یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے پلس ٹو کے ماحول کے ریزلٹ والے انسٹوٹوشن کی ضرورت ہے ملک بھر میں وہ شروع کرنا چاہیے اس کے پیش نظر ہم پورے ملک بھر میں فارٹی تھری برانچز پلس ٹو کے لیے شروع کیے ہیں فارٹی تھری برانچز یعنی کتنے اسٹیٹس میں ہیں سابیہ یہ ساتھ اسٹیٹس میں جملہ فارٹی تھری ہیں اور مزید انکواریز ہیں ہم جو کلچر جو ماحول بنا ہے ٹیچنگ اور کیرنگ دیکھیں صرف ڈاکٹر بنا دینا کافی نہیں ہے ساتھی ساتھ بچے کو مہنتی بنانا ہے ہر ایک بچے کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے بچے کا مہنتی بننا ضروری ہے ڈسپلین بننا ضروری ہے ماں باپ کی عزت کرنے والا بننا ضروری ہے اللہ سے ڈرنے والا بننا ضروری ہے دوسروں سے سے وہ ڈاکٹر بھی بن جاتا سب آپ کے اتنے سالہ تجربے کے بنیاد پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے طلبہ کے میار میں کچھ فرق ہے اگر ہے تو کیا فرق ہے دیکھیں ماحول کا اثر ہے یہ پورے نارد کے لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ وہاں پہ ماحول کا اثر ہے اور وہاں پر اتنا کام نہیں ہو رہا جتنا سعود میں ہوتا ہے تو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے لیے سعود زیادہ ذرخے سے بنیزبت نارد کے جی 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 یہاں پہ جو ہے ڈسپلین ہے اور ماحول ہے اور بھائی چارگی ہے کسی چیز کو خوب کرنے کی صلاحیت یہاں پہ زیادہ ہے وہاں پہ افسوس کی بات ہے تفسر زیادہ ہیں گفتگو زیادہ ہے دعوی زیادہ ہیں لیکن عملی میدان میں کام نہیں ہو رہا اور مل کر کام کرنے کا تو خطئی رجحان نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ خود لوگ جانتے ہیں محسوس بھی کر رہے ہیں اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں لیکن آج اچھے ماحول کے اداروں کی وہاں پہ شدید ضرورت ہے ہم خاص طور پر یو پی پہ فوکس کر رہے ہیں یو پی کے خاص طور پر جیسے کہ سنبل ایک ملاقہ ہے جہاں پہ میں حال حال میں جا کے آیا وہاں پہ کچھ تحریک ہم شروع کر رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ مسلم آبادی ہے اور تعلیمی طور پر ایڈوکیشنلی بیک ورڈ سنٹرل گورنمنٹ کے ذریعے ڈیکلیئر ہے وہاں پہ کوشش ہونا چاہیے میں وہاں کے ہمارے بھائیوں سے گزارش کر کے آیا ہوں کہ وہ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کو گرے لگائیے ان کے خدمت کیجئے ان کی خدمت کیجئے بھائی چارگی عام کیجئے محبت پیدا کیجئے یہ ہمارے ملک کی آج ایک اہم ترین ضرورت ہے سرے اب آپ سے یہ بھی سوال میں کروں گا کہ دینی تعلیم کے لیے آپ کو خیال کیسے ہے جبکہ آپ اصری تعلیم کے لیے پلس ٹو لیول تک آپ بچوں کو تیار کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ دینی ماحول میں اصری تعلیم دے رہے ہیں تو یہ خیال آپ کو کب اور کیسے ہے دیکھیں تیس سال پہلے جب ہم سترہ بچوں کو لیے تھے جب ہی میری خواہش تھی کہ بچے کی تمام تر تعلیمی ضرورت وہ شاہین پوری کرے گا یہ بات کیلئر ذہن میں تھی تمام تر تعلیمی ضرورت یقینا دینی تعلیم ایک ضرورت ہے ناظرہ خوران ایک ضرورت ہے پھر بعد میں حفظ بھی اس کو ہم ایک ضرورت کے طور پر لیے اور شعب حفظ بھی شروع کیے لیکن ہم دینی اور سری تعلیم کے ایک حسین امتزاج کے لیے کوشہ ہیں فکر مند ہیں اور کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ کامیابی مل رہی دینی اسی تعلیم کا حسین امتزاج ہو تو ہم اسکول میں اسی فیصد اسکول کی تعلیم اور بیس فیصد دینی تعلیم اور شعب حفظ میں اسی فیصد وقت جو ہے حفظ کی تعلیم کے لیے دیتا ہے بیس فیصد وقت ماتھمیس اور لانگویجز کے لیے دیتا ہے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں تعلیم تعلیم ہے دینی تعلیم ملک اسی تعلیم ملک یہ خطہ نہیں ہے سب یہ دوسرے طبخے کے جو لوگ ہیں وہ اس خوام کے بچے بھی آپ کے پاس ہیں اگر ہیں تو ان کے لیے کیا انتظام ہے دیکھیں شاہین کی چھوٹی جو بھی کوششیں ہیں اس میں سب سے بڑی کامیابی جو ہے بیدر بلکہ کرناٹکہ کی عوام اس بات کو خبول کرتی ہے کہ برادران وطن کے لیے ہم آپ پاس بڑے اچھے موقع ہیں پلس ٹو میں ففٹی فائو پرسنٹ برادران وطن ہمارے غیر مسلم بھائی اپنے بچوں کو شاہین میں اڈمیشن کرا کر فخر محسوس کرتے ہیں آشاءاللہ بہت اچھے سکون کی سانس لیتا ہے بے چائن رہتے ہیں اور ماں جو ہے ہماری بہنیں جو ہے غیر مسلم بہنیں یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میری بیٹی کب ٹین پاس کرے گی اور کب شاہین میں اڈمیشن کرا کر ہم بے فکر ہو جائے وہاں پر اڈمیشن کرائیں گے تو وہ اپنا خیال رکھے گی اس میں ٹھائراؤ آئے گا وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے گی گھر میں سکون آئے گا اور ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے شاہین ساری ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے تمام تعلیمی ضرورت کو پورا کرتا ہے اس احساس کے ساتھ برادران وطن شاہین سے بھرپور بنیفٹ لے رہے ہیں ایک ماحول پیارا سا ماحول بن رہا ہے اور شہر میں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ادارہ ایک علاقے کی فضا کو بدلتا ہے یہ بیدر اور اس کے آتراف میں محسوس ہو رہا ہے گورنمنٹ آف کرناٹک کا سب سے بڑا سیولین آوارڈ شاہین کو اسی وجہ سے بھائی چارگی محبت پھیلانے میں شاہین کا اہم رول رہا اس وجہ سے دوہزار چوندہ کا سب سے بڑا سیولین آوارڈ شاہین کو ملا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ریاست کرناٹک میں آپ کا ادارہ گورنمنٹ کے کالجز اور اسکولز کے برابر آپ آپ کے ادارے کے تحت بھی کچھ اسکولز کالجز وغیرہ چلتے ہیں یعنی جتنے گورنمنٹ کے ہیں اس کے تقریباً برابر برابر یا اس سے کچھ زیادہ آپ کے ادارے بھی چلتے ہیں لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی اور سوسائٹیز ایسی ہیں جیسا گلورگے میں کی بین ہے ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ ان کا بھی تذجیہ ہم نے کیا ہے تو اس کے علاوہ آپ کے علاوہ بھی کوئی اور ایسی سوسائٹی کارکرد ہے ریاست کرناٹک جی بہت سارے ادارے کام کر رہا ہیں پہلے تو بنیادی طور پہ آج سے پچاس سال پہلے علمین ایڈوکیشن سوسائٹی کے نام سے میرے بزرگ استاد میرے کرب فرما ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے ایک تعلیمی تحریک چلائی تھی جو پورے کرناٹکا میں پھائلی اس طرح سے گلورگے میں سجادہ نشین صاحب جو ہے بہت پہلے یہ کام شروع کیے تھے اور وہاں پر خصوصاً لڑکیوں کیلئے گراجویشن اور پوسٹ گراجویشن کا جو احتمام کرے وہ جو ہے ظاہر ہے اس کی وجہ سے مہا پہ تعلیمی شعور بیدار ہوا اور اب فلحال فالکن گروپ کے نام سے بینگلور میں ماشاءاللہ بڑی اچھی کوششیں ہو رہی ہیں اور بہت کم عرصے میں فالکن گروپ ڈیولپ ہوا ہے اس طرح سے بیدر میں بھی جو ہے کچھ ادارے کوشش کر رہے ہیں میار دے رہے ہیں اور دینی ایسی تعلیم کو ساتھ میں لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور غیر مسلم بچوں کی خدمت کا جذبہ لوگوں میں بڑھ رہا ہے ایک ماحول بن رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہے پیار و محبت پھیلانے میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں جبکہ افسوس کی بات ہے کہ نفرت پھیلانے کے لیے ادارے شروع رہے ہیں ہمارے برادر اندر اتن کی بات چھوڑیے ہمارے اپنے لوگ بھی جو ہے اس گروہ کی مخالفت کے لیے نفرت پھیلانے کے لیے ادارہ شروع کیا جا رہا ہے اس مسئلہ کی مخالفت کے لیے ادارہ شروع کیا جا رہا ہے بھید بھاو بڑھانے کے لیے ادارہ شروع کیا جائے جبکہ ادارے محبت بھائی چارگی پھیلانے میں ایک بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے سر آخری سوال آپ سے کہ میں حالی میں وہ خریب ایک ماہ پہلے بیدر کا دورہ کیا تھا شاہین انسٹوڈیوشن گروپ آف انسٹوڈیوشن کے دورے کے مقصد سے بیدر گئے تھے ہم وہاں کہ محمود گامہ مدرسے کے بالکل اپوزٹ میں ہم نے آپ کے بچوں کا ایک خافلہ دیکھا جو پورے نظم و ضبط کے ساتھ ڈسپلین کے ساتھ روڈ کراس کر کے دوسری طرف جا رہا تھا ان کے ساتھ تقریباً پچاس ساڑ بچوں کا گروپ تھا لیکن ایک ٹیچر وہ پورے پچاس ساڑ بچوں کو سمال پا رہی تھی تو اس بارے میں آپ دیکھیں ڈسپلین سب سے اہم ہے اور اس کے لیے ہم کوششیں کر رہی ہیں کر رہے ہیں اور آج شہروں کا حال آپ جانتے ہیں افسوس کی بات ہے شہر حدرباد ہو یا جہاں پہ مسلم آبادی زیادہ ہے وہاں پہ ڈسپلین کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں لوگ ٹیچر پریشان ہیں ڈسپلین نہیں ہونے کی وجہ سے ڈسپلین سب سے اہم ہے نظم و ضبط اور تعلیم میں دلچسپی اگر پیدا کر دیں تو یہ ڈسپلین بھی آ جاتا ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ایک شاہین کلچر کا نام ہے جس کو ہم عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاہین جو ہے ٹوشن فری ہے شاہین موبائل فری ہے شاہین آٹو موبائل فری ہے یعنی کوئی اٹھا سال سے کم عمر کا لڑکا شاہین میں بائک پہ نہیں آ سکتا شاہین کوئی جو کشن فری ہے جس کی بڑی اہمیت ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آہ مور دن ففٹی پرسنٹ ہمارا مسئلہ حل ہو جارہا آہ فوکس بچوں کا بڑھ جا رہا تو ہم کوئی جو کشن فری ہمارے ماحول کو رکھے ہیں ایک شاہین کلچر کا نام ہے جس کو ہم عام کرنے کی کوشش کر رہا آپ سے آخری سوال آپ کے مستقبل کا منصوبہ اور اس کے ادارجات میں وسیعت یا پھر اور انسٹیڈیوشنز کا خیام یا جو بھی اور دوسرے فیلڈز میں آپ کا خدم یا ایسا کچھ آپ کا اور منصوبہ ہے دیکھئے پہلے تو یہ دینی اسری تعلیم جو الگ الگ ہے اس کا اس تفریح کو ختم کرنا ہے اور دینی مدارس میں بھی اسری تعلیم کی شروعات ہو اور اسکولز میں دینی تعلیم کی شمولیت لازمن ہو جائے اور اسکولز میں ایک ماحول بنے اور یہ نسل تیار ہو اور ملت اسلامیاں جو ہے آپ بڑے بڑے گھر بنانے اور بڑی بڑی شادیوں کرنے کے بجائے اپنی نسل کو تیار کریں نسل ہی اصل ہے بلکہ نسل کی تعمیر میں جو ہے وقت لگائیں نسل کی ان کو تہذیب تہذیب یا ہفتہ بنائیں وہ خون میں یقیناً ترخی نہیں کر سکتے ہیں زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت نہیں کرتے ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت نہیں رکھ کرتے ہیں تو میری خواہش ہے کہ ہم اب نسل کو بنائیں تاکہ آنے والے دس سال بھی سال پچیس سال کے بعد ہماری ملک کے موجودہ حالات کے لحاظ سے ہمارا مستقبل ملت کا مستقبل اسلام کا مسلمانوں کا مستقبل ہندوستان میں یہ نسل پر پر اس کی ذمہ داری ہے یہ نسل طاقتور ہے تو ہم طاقتور ہیں صرف آخری پیغام کے جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ اسری اسکولس میں دینی تعلیم کا محول آپ نے پدا کیا ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ دینی مدارس میں بھی اسری علوم ہو تو اس سونچ کو پیدا کرنے کے لیے آپ کا اگلا خدم کیا ہوگا یا پھر آپ ایک پیغام کے ذریعے سے آخری بات دے کر دیکھیں شعوب حفظ میں بھی میتھمینکس اور لینگویجز ساتھی ساتھ چالو رہیں اور حفظ کے بعد تمام حفاظ ملک بھر کے وہ ٹین پاس کر لیں اور ٹین کے بعد علمیت میں داخل آ لیں یہ بات ہندوستان کے ذمہ دار اور بڑے علماء اکرام کے سامنے پیش نظر ہے اور اس پہ غور فکر ہو رہے ہے پچیس سال پہلے میں اسری مدارس میں سکولز میں دینی تعلیم کی شمولیت کی بات کر رہا تھا اور اب جو ہے دینی مدارس میں اسری تعلیم کی شمولیت کی گفتگو ذمہ دار علماء کام کر رہے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے اب اس کی طرف کچھ رہنمائی ضروری ہے ایک سسٹم بننا چاہیے گائیڈنس ہونا چاہیے ورنہ پھر ایک عدن اصل ضائع ہونے کا اندیشہ ہے جزاک اللہ سے بانی شاہین گروپ آف ایڈوکیشنل انسٹریوشنز جو ریاست کرناٹک میں بیدر میں اس کا صدر دفتر واقع ہے وہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ جناب محمد عبدالخدیر صاحب بانی شاہین اداراجات نے اپنے انٹریو میں یہ کہا کہ اصری علوم کے ساتھ دینی تعلیم ہو دینی تعلیم کے ساتھ اصری علوم ہو اور شاہین اداراجات کی دو تین خصوصیات بھی انہوں نے بتائی ہے کہ برادران وطن غیر مسلم حضرات بھی غیر مسلم من سرپرست اور والدین بھی اپنے بچوں کا داخلہ شاہین میں کروا کے ایک خزم کی بے فکری محسوس کرتے ہیں تو یہ شاہین اداراجات کی ڈسپلین خواہد و جواب کی عمل آواری اور اس کی بہتر میاری تعلیم کی اکاسی کرتا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی جملہ انتیس ریاستوں کے بشمول فیل وقت تیس ریاستوں میں شاہین اداراجات کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک آخری بات یہ بھی کہی کہ دسویں کے بعد انٹر میڈیٹ کی تعلیم تک یہ اپنے طلبہ کو میار بنا کے بہتر تعلیمی طور پر اغدار کے ساتھ اغداری تعلیم میاری تعلیم دے کے اس کے بعد اعلی تعلیم کے لیے احل بنا کے سماج میں یہ لوگ چھوڑتے ہیں تو یہ تھا جناب عبدالخدیر صاحب بانی شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کا ایک خصوصی ملاخت میں کیمرمن سنیل کے ساتھ عبدالصمی این ای نیوز